شہر میں وقفے وقفے سے بوندہ باندھی کا سلسلہ جاری ہے شہر کا درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب چھاسٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات جوان ہفتے شہر میں بارشوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے بارے میں مزید اس حوالے سے پیشکوئی کر چکی ہے تفصیلہ جانیں گے کومل اسلم سے جی کومل آگاہ کیجئے گا موسم کے حوالے سے جی بلکل پنجاب سمیت لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو الہل سب سے ہی جو ہے وہ موسم کافی زیادہ خوشکوار اور سوہانہ ہے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں اور بیشتر مقامات پر ریمجم کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے موسم بہت زیادہ سوہانہ ہو گیا ہے اگر اس وقت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت بھی ریمجم کا سلسلہ جاری ہے وقفے وقفے کے ساتھ اور موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ چونتیس ڈگری سینٹگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب سیاسٹھ فیصد اور ہوا کی رفتار دس کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے جبکہ محفو موسمیات کی جانیب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مونسون کا دوسرا سپیل جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے وہ ہے اور رواہ ہفتے جو ہے وہ اسی طرح ریمجم کا سلسلہ جو ہے شہر کے بشت مقامات پر جاری رہے گا جس کے بعد موسم خوشکوار رہے گا اور موسم میں خاصی تبدیلیاں بھی دیکھنے میں آئے گی لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ مونسون کا سلسلہ ہے اور ریمجم جو ہے وہ جیسے ہی تھمتی ہے تو موسم میں حبس جو ہے وہ کافی زیادہ محسوس کی جاتی ہے لیکن جو ہی ریمجم کا سلسلہ دوبارہ سے جاری ہوتا ہے تو موسم خوشکوار ہو جاتا ہے اور اس وقت کے حوالے سے بات کی جائے جی رواہ ہفتے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا کوم علیہ السلام آپ کا بہت شکریہ شہر میں بارش ہے جبکہ متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی متاثر ہے لیسکو فیلڈ سٹاف کو ہائی الٹ کر دیا گیا ترجمان لیسکو کے مطابق بارش ختم ہونے پر بجلی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا لیسکو انتظامیہ کی معزز صارفین سے تعاون کی اپیل جبکہ شہری دورانے بارش بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں ایسا کہنا ہے ترجمان کا جبکہ بجلی معتل ہونے پر معتل کر کے عملے کے آنے کا انتظار کیا جائے اس حوالے سے مزید تفصیل آجانیں گے شاہد سپرا سے جی شاہد آگاہ کیجئے گا کن کن اقدامات کے اوپر اپیل کی گئی ہے عوام سے جی بالکل شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹری سپرائی ایکٹری سپرائی کمپنی کا ترسلی نظام متاثر ہونا شروع ہو گیا ذرانی یہ بتا ہے کہ چالیس سے زائد فیڈر سٹریپ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فرامی موطل ہو گئی ہے چونکہ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں مسلحہ دار اور کہیں بندہ باندی کا سسلہ جاری اور بارش کی وجہ سے سسٹم متاثر ہو رہا ہے اور سارفین کو بجلی کی بندش کا سامنا ہے وہ علاقے جو زیادہ تار اس میں متاثر ہوئے ہیں گوال منڈی کا علاقہ ہے وہاں فیڈر سٹریپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی فرامی موطل ہے اسی طرح شادرہ اور مضافات کے علاقے میں بھی چونکہ مسلحہ دار بارش ہوئی ہے اور وہاں پر بھی ٹریپنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں اسی طرح گرین ٹاؤن اور کالیج روڈ کی سراؤنڈنگ میں بھی بعض ایسی عبادیاں ہیں جہاں پر فیڈر سٹریپ ہونے کی وجہ سے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ٹرانس فارمس ڈیمی جو ہونے کی بنیاد پر بجلی کی فرامی موطل ہے بارش کا سلسلہ چونکہ وقفے وقفے سے جاری ہے جہاں پر بارش جو ہے وہ رک گئی ہے لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی حکام نے موقع وقتیار کیا ہے کہ وہاں بجلی کی کام شروع کر دیا گیا ہے بجلی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے شاہد سپرا آپ کا بہت شکریہ